خطیبِ آلِ محمد وقیلِ آلِ محمد اندریبِ گلستانی سیدہ عالمی باعمل محترم المقام لاہور کی ملکہ کی سلطنت کا بڑا خوبصورت نام کبلاؤ غابہ جنابِ اللہ محسن عزا پاکر آف لاہور ان کے بعد زاکرِ علی پاہم بتاہِ آلِ محمد جناب سید علی تراب نقوی آف لاہور ان کے بعد زاکرِ علی پاہم بتاہِ آلِ محمد جناب برادر کمر باز کرل ان کے بعد زاکرِ علی پاہم بتاہِ آلِ محمد جناب باوہ سید محسن مخاری باوہ سیدرگام عباس مخاری سلطان و شہرہ وساد معظم جناب شوقت عزا شوقت صاحب کتاب فرمیں گی اور باوہ سیدرگام عباس مخائی صاحب محسن مخائی صاحب آئی کس میلے سے عزا سے کتاب فرمیں گی علی ناصر تلہارہ بی آئی کس میلے سے عزا سے کتاب فرمیں گی کشید آتے ہیں خطیب آلِ محمد جنابی علامہ حسن باکر آپ لاؤر بابا زی بلان صاحب کشید آئی کچھا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل رب الحسین السلام وعلا جدل حسین وعلا ابا حسین وعلا ابناء حسین وعلا اعوان حسین وعلى انساء الحسین واللعنة دائمة على اعداء الحسین اما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلا بسم الله الرحمن الرحیم ولو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السماوات والارز ومن فيهن ملک بوزئ بلن سرواته نعره تقبیر ملکی نعره کا جواب دیجئے فجتن کے خالق نامار برندی سے برند ہے برند آواز سے ہی نعره تقبیر نعره رسالت یہ نعره مسلمان کی پہچان نعره ہوتا ہے سب ملک اپنے اسلام کا اعلان کیجئے نعره رسالت نعره حدری رسول کی حدیث ہے حضرت علی کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے سب ملک اپنے ایمان کا اعلان کیجئے نعره حدری نعره حسینیت یہ نعره حسین ابن علی کی فتح کا علام ہوتا ہے میرے سامنے سارے مولا حسین کے ازادار ہیں آپ سب ملکی جیت کا اعلان کیجئے نعره حسینیت یزیدیت خاندانِ زہرہ پہ بلند دس سلوات تکیر اگر آپ مومنین درو پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لی آئیں تک یہ جو خالی جگہ ہے یہ بھر چاہے تھوڑا تھوڑا دو پڑھ کے آگے تشریف لی آئی ہے اگر پندرے کے نیچے نہیں بھی ہوگی تھوڑا آگے آجائیں گے تو آپ کو زواب زیادہ مل جائے گا تھوڑا 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 تدھر پڑھ کے آگے آجائیں گے کیوں لاتا جو ہے نا کچھ حجت کروڑا ازان گرامی صاحبانے عزیب وطہ برادران اسلام محبنی علی ویت علیہ وسلم عاشقانِ حسین ابن علی علی علیہ السلام میں نے سور مومنون کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی ہے اگر آپ نے اس آیت تکہ جمع ذہن نشین کر دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے میرے حصے کا یہاں بیٹھنے کا حق ہدا کر دیا اور اس آیت سے آپ کے نوح دل پر حسینیت نقص کر دوگا قرآن کی آیت ہے کوئی حدیث نہیں کہ کہتے ضعیف ہوگا اللہ نے کہا وَلَا وِتَّبَعَ الْحَقُ أَحْوَاءَهُمْ کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا صرف ترجمہ ہی آپ سمجھ گئے تو میں نے کہا آپ نے میرے حصے کا حق ہدا کر دیا سور مومنون ہے آیت نمبر 71 ہے وَلَا وِتَّبَعَ الْحَقُ أَحْوَاءَهُمْ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا اگر حق باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھیں دیتا اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو نتیجہ کیا نکلتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ تو زمین بھی تباہ ہو جاتی آسمان بھی تباہ ہو جاتا آپ ساتھ کر بدا ہی سن رہے ہونا اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو نتیجہ کیا نکلتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ آسمان بھی تباہ ہو جاتا وَالْأَرْضِ زمین بھی تباہ ہو جاتی وَمَنْ فِيْهِنَّا جُو زمین و آسمان کے درمیان بستے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے اب برادران اسلام زمین بھی موجود ہے آسمان بھی موجود ہے زمین و آسمان کے درمیان مخلوق بھی موجود ہے تو پھر مسلمانوں ماننا پڑے گا نہ حق نے کل بیعت کی بیعت کی ہے نہ آج باطل کی بیعت کا لہا ہے کہ اگر زمین و آسمان موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے نہ کل باطل کی بیعت کی ہے نہ آج کی ہے اچھا اب دنیا کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے اس لیے یزید کی بیعت نہیں کی کہ یزید فاسق تھا فاجر تھا شرابی تھا کتے بندروں سے کھیلتا تھا میرے سامنے جتنے ازادار ہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر یزید شرابی نہ ہوگا تو کیا حسین بیعت کر لیتا پریشان ہوگئے کچھ شہرے یاد رکھئے یہ ہمارے مکتب کا عقیدہ ہے کبھی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا کبھی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کبھی کوئی عام بندہ بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا صرف معصوم کی بیعت کی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں اچھا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی وہ فاسق و فاجر تھا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید معلی حسین نے کسی کی بیعت کر لی ہو یوں معلی علی نے کسی کی بیعت کر لی ہو کبلہ جائیے معلی حسین کا جواب پڑھئے آپ کو سمجھ آجائے گا کہ حسین نے کسی کی بیعت کی ہے یا نہیں علی نے کسی کی بیعت ہے کی ہے یا نہیں جب معلی حسین سے سوال بیعت کیا گیا معلی نے یزید کے گورنر کے دربار میں یہ نہیں کہا کہ میں علی کا بیٹا حسین کی بیعت نہیں کروں گا مالا نے یہ چھوڑا کہا ہی نہیں مالا نے کہا مثلی جو مجھ جیسا ہو وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کہ مالا نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزیر کی بیعت نہیں کروں گا مالا نے کہا مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اب جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا سن رہا ہے حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اب جائے خود تلاش کیجئے حسین جیسے کون ہے یزید جیسے کون ہے مجھ جیسے کون ہے یزید جیسے کون ہے یزید جنہی نبی کی بیعت نہیں کرےگی مولا نے کہا کہ موج جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرے گا کیا مطلب ہے جاؤ تلاش کرو حسین جیسے کون ہے اور یزید جیسے کون ہے اچھا کیا مولا حسن نے کسی کی بیت کی ہے جائے اپنے مرضی کے عالم سے سوال کیجئے جسے عربی کا پتہ ہو پوچھئے کہ حسین کا مطلب کیا ہے جائے جسے عربی کا پتہ ہے اس سے سوال کرو حسین لفظ کا مطلب کیا ہے کبلہ عربی میں اسم کے اعتبار سے اگر حسن کو چھوڑا کر دو حسین بنتا ہے پھر چھوڑا کہہ رہا ہوتا کہ پریشان ذہنوں کے ذہن میں لفظ حسین کا معنی نقش ہو حسین کا مطلب یہ ہے حسین اسمہ مسغرہ میں سے ہے حسین اس میں تصغیر ہے کہ اگر حسن کو نام کے اعتبار سے چھوڑا کر دو تو حسین بنتا ہے حسین کا کیا مطلب چھوڑا حسن لفظ حسین کا مطلب ہے چھوڑا حسن یعنی حسن کو چھوڑا کر دو حسین بنتا ہے اگر حسین کو بڑا کر دو تو حسین بنتا ہے اگر حسین کو چھوڑا کرو حسین بنتا ہے اگر حسین کو بڑا کرو تو حسین بنتا ہے اب کبلہ حسن چھوڑا ہو حسین بنتا ہے حسین بڑا ہو تو حسین بنتا ہو نتیجہ دے رہا ہوں یعنی حسین چھوٹا حسن حسن بڑا حسن آخری بندر تک حسین چھوٹا حسن حسن بڑا حسن اب خود فیصلہ کرو جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کر رہا تو بڑا حسن بڑے یزید کی بیعت کیسے کرے گا جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کر رہا تو بڑا حسن بڑے یزید کی بیعت کیسے کرے گا اور پھر لوگ کہتے ہیں ساید علی نے کسی کی بیعت کر لی ہوں جمعہ نے آیت پڑھی سورہ مؤمنون کی آیت رنبر اکھتت وَلَا وِتَّبَعَ الْحَقُّ اَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْزَ وَمَنْ فِيهِنَّا اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو سمین بھی تباہ ہو جائے آسمان بھی تباہ ہو جائے یعنی حق اگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھیں دے تو سمین و آسمان تباہ ہو جائے اب جائے برادران اسلام نبی کی حدیثیں دلاش کرو جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک علی کے صدا کوئی بندہ دکھاؤ جسے نبی نے کہا ہو یہ مجھے سمحا کا ہے کہ اگر حق کی باطل کی بیعت کرے زمین و آسمان تباہ ہو جائے مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھائیے جس کے بارے میں نبی نے سچی زبان سے کہا ہو اَلْحَقُمْ عَلِيَ وَعَلِيُمْ عَلْحَق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اگر یہاں پہ حدیث رکھ جاتی ہم در بدر کی ٹھوکرے کھاتے اور حق تراش کرتے رہتے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ ملن کیے اللہم عدر الحق کا ہائی سمہ دارالی مارے الہا حق کو دھر موڑ جدھرالی مرزا جاتا ہے یعنی علی آگے آگے ہے حق پیچھے پیچھے ہے اب جاؤ شیعہ کا بھی مانا تلاش کرو شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں جاؤ عربی لغت میں تلاش کرو شیعہ کا مطلب یہ ہے جو جس کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس کا شیعہ ہے جو جس کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس کا شیعہ ہے نبی نے کہا بارِ الہا حق کو علی کے پیچھے چلا یعنی نبی کہہ رہے تھے اے خدا یا حق کو بھی علی کا شیعہ بنا حق کو بھی علی کا شیعہ بنا کہ حق بھی علی کے پیچھے پیچھے چلے اور قبلہ حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا اور لوگ کہتے ہیں اکثر حالات کبھی ایسے بنتے ہیں عزدار علی کے چہنے والے پریشان ہو جاتے ہیں شاید عزداری رکے گی شاید علی کا ذکر رکے گا مجھے عزتِ مولاِ کائنات کی قسم جو بنو امیہ اور بنو عباس علی کا ذکر نہ رکھ سکے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی مشکل حالات بن جائیں گے علی کا ذکر رکھ جائے گا اور ابھی آپ نے سنا کے لوگوں کی آوازِ بلم ہو رہی ہے اور کئی علاقوں میں اف آئی آرز دی گئی ہے یہ جو گلدستہِ آزام پر علی کا نام گونج رہا ہوتا ہے یہ علی کا نام رکھنا چاہیے اشہدو انہ علی شمولی اللہ جو گلدستہِ آزام پر معزن کہہ رہا ہوتا ہے وہ علی کا نام رکھنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ علی کا نام سن کے ہمیں دہشت ہوتی ہے ہمیں دہشتگردی لگتی ہے اور قبلہ ہونا بھی چاہیے جن کے آباؤ اجداد کو علی کو دیکھ کر دہشت ہوتی تھی آج ان کی اور آپ کو علی کا نام سن کے دہشت ہو رہی ہے شاید وہ کہتا ہے کہ علی کا نام بلدستہِ آزام سے رکھ جائے گا جائیے فتح مکہ پڑھ لیجئے آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں آپ نے یہ جملہ لوہ دل پہ نقص کرنا ہے آپ مجھے داد خیرات میں نہ بھی دے میں آپ سے راضی ہوں آپ نے اگر مرتے دم تک یہ جملہ زہن نشین رکھا میں آپ سے راضی ہوں جائیے فتح مکہ پڑھ لیجئے جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو نبی نے کہا بلال جاؤ مکہ کی چھت پہ آزام کہو جنابِ بلال گئے مکہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے جیسے ہی بیت اللہ کی چھت پہ آئے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے آزام کہنا ہے جنابِ بلال کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا ابھی آزام کہنے لگا میں سوچنے لگا جب میں زمین پہ کھڑا ہوتا تھا میرا رکھ ہوتا تھا کعبہ کی طرف جسے جو گر سمجھ آیا ہے وہ بولے جسے زمین آئے خاموش رہنا مجبوری ہے کہا میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں کہ جب میں فرچ پہ کھڑا ہوتا تھا میرا رکھ ہوتا تھا کعبہ کی طرف کہ اب میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں میرا رکھ کدھر ہونا چاہیے زمین پہ ہوں تو رکھ ہے کعبہ کی طرف اب میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں تو میرا رکھ کدھر ہونا چاہیے جنابِ بلال کعبہ کی چھت سے نیشے اتر گئے نبیوں کے سردار کے پاس گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں فرچ میں کھڑا ہوں کے آزام کہتا ہوں تو میرا رخ کعبہ کی جانب ہوتا ہے اب میں کعبہ کی چھت میں کھڑا ہوں بتائیے میرا رخ کدھر ہونا چاہیے نبی نے کہا بلال مجمع پہ نگاہ دوڑانا جدھر علی نظر آئے ادھر رخ پیر لینا مولا آپ کو صلی اللہ علی نظر آئے کہا بلال جدھر علی کا رخ نظر آئے وہی اپنا رخ پیر لینا میرے جتنے بھی یہاں میری آواز سن رہے ہیں میں نے روایت پڑھی میں سوچنے لگا نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری طرف رخ کر لینا نبی یہ کہہ دیتے کہ میری طرف رخ کر لینا آواز باننا کرنا کسی کا نکالہ یہ دھوڑے گا جس کا بھی یہ نکال پکا ہوگا نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری طرف رخ کرو نبی نے یہ کہا کہ علی کی طرف رخ کرو اور پھر میں نے کتب حدیث میں نبی کی حدیث پڑھی دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں جو اہلِ تسنن کی کتابیں ہیں سیہ دسنوں کتابوں کے حوالے میرے ذہن میں ہیں ایک برادران اہلِ سنتی کتاب اس دو خوابہ دوسری کنوز الحقائق کیا وجہ ہے کہ نبی نے کہا علی کی جانب رخ کرنا یہ کیوں نہیں کہا کہ جدر محمد مصطفیٰ کھڑا ہو ادھر رخ کرنا پھر میں نے نبی کی حدیث پڑھی کہ نبی نے مولا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھتے کہا یا علی ماسالو کافی امتی کا ماسال کعبہ جسے عربی سمجھ آئی ہے اسے میداد دیتا ہوں اور جسے عربی سمجھ نہیں آئی میں ترجمہ کرتا ہوں نبی نے مولا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھتے کہا یا علی تیری مثال میری امت میں کعبہ جیسی ہے یا علی تو میری امت میں کعبہ جیسا ہے یعنی کیا نبی کہہ رہے ہیں کعبہ بھی کعبہ ہے تو علی بھی کعبہ ہے کعبہ بھی کعبہ بھی کعبہ ہے تو علی بھی کعبہ ہے کعبہ بھی کبلا ہے تو علی بھی کبلا ہے مگر دونوں میں فرق ہے کعبہ پیشانیوں کا کبلا ہے علی دلوں کا کبلا ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے کعبہ پیشانیوں کا کبلا ہے علی دلوں کا کبلا ہے یا علی تیری مثال کعبہ جیسی ہے یعنی نبی کہہ رہے تھے کعبہ بیت اللہ ہے کعبہ صرف بیت اللہ ہے پھر جملہ کہہ رہا ہوں کعبہ صرف بیت اللہ ہے علیت اللہ ہے لسان اللہ ہے بچ اللہ ہے این اللہ ہے مشیعت اللہ ہے علی صاحب سے پونگ تک ونی اللہ ہے کعبہ صرف بیت اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے ید اللہ ہے لسان اللہ ہے این اللہ ہے مشیعت اللہ ہے میں نے کہا علی سر سے لے کر پونگ تک ولی اللہ ہے اور کبہ دونوں میں ایک فرق ہے کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت علی کو دیکھنا بھی عبادت کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت علی کو دیکھنا بھی عبادت کعبہ کو دیکھو تو بھی عبادت ہے علی کو دیکھو تو بھی عبادت ہے مگر دونوں میں ایک فرق ہے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے کعبہ کعبہ کہتے رہو یہ عبادت نہیں ہوتا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر علی علی کہنا بھی عبادت ہوتا ہے اگر لوگ کہیں کہ علی کا نام گل دستہ آزان سے رکنا شاہیے کبلہ علی مومن و منافق کی پیچان ہوتا ہے یہ جملہ میرا نہیں صحابی رسول جناب ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہے مالا علی کے بعد ان کا یہ جملہ ہے جب لوگوں نے جناب ابن عباس سے کہا کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے تو کیسے پتہ چلتا تھا ابن عباس یہ مسلمان ہونے والا مومن ہے جو منافق ہے ابن عباس کہتے ہیں ہم اس کے سامنے علی کا ذکر چھیر دیتے اگر تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہمیں پتہ چلتا یہ پتہ مومن ہے اور اگر چہرے پہ شکن آ جاتی تو پتہ چلتا یہ پتہ منافق ہے کہ اگر گلاب کی چھرے چہرہ کے لکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا یہ پتہ مومن ہے اور اگر چہرے پہ شکن آ جاتے پتہ چلتا یہ پتہ منافق ہے اور جب یزید کے باپ سے کسی نے کہا کہ تم ابن عباس کا درس تفسیر قرآن سننا وہ جب درس تفسیر قرآن دے رہا ہوتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کم بیان کرتا ہے علی کی شان زیادہ بیان کرتا ہے یزید کے باپ کو شان میں کسی نے کہا کہ تم مدینہ جاؤ تو ابن عباس کا درس تفسیر قرآن سننا یزید کا باپ آ گیا مدینہ میں ابن عباس درس تفسیر قرآن دے رہے تھے جیسے ہی درس تفسیر قرآن دیکھا وہ جا کے مدینہ میں درس تفسیر قرآن میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا کہتے ہیں کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ درس تفسیر قرآن دے رہے تھے ادھر قرآن کی آیت شروع ہوتی وہ ادھر تفسیر کرتے ہوئے رخ علی کی جانب موڑ دیتے ادھر آیت قرآن کی تلاوت ہو دی ادھر تفسیر بیان کرتے ہوئے علی کا ذکر چھیل دیتے جب درس تفسیر قرآن ختم ہو گیا تو فارن جزید کا بابا کھڑا ہو گیا کہا ابن عباس تو درس تفسیر قرآن دے رہا تھا یا علی کے فضائل سنا رہا تھا تو درس تفسیر قرآن سنا رہا تھا یا علی کے فضائل سنا رہا تھا سیان حیدر قرآن سے اٹھائیے جملہ لوہ دل پر نقص کیجئے قبلہ مومن کا دل علی علی کرے گا اور منافق گھر تک سوچتا جائے گا جب کہا نا کہ تو درس تفسیر قرآن دے رہا تھا یا علی کے فضائل سنا رہا تھا ابن عباس اپنی جگہ سے اٹھے اکیلے نہیں اٹھے قرآن کو ساتھ اٹھایا یزید کے باپ کی گوند میں رکھا اسے کہا اپنے مرضی کی آیت قرآن تو تلاوت کر اس کی اندر سے علی میں تجھے دکھاتا ہوں تو اپنے مرضی کی آیت قرآن تلاوت کر اس کی اندر سے علی میں تجھے دکھاتا ہوں اور قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ جو خطیب زیادہ دیر میں بات کرتا ہے اسے چار مثلوں میں شاعر سمو دیتا ہے اور شاعر نے چار مثلوں میں اسی بات کو رقم کیا ہے وہ کہتے ہیں شجر جب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں شجر جسے اردو سمجھاتی ہے شجر جب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجریں بول پڑتے ہیں ہر بندہ نہیں بولتا وہ کہتے ہیں علی کا ذکر آ جائے شجریں جب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجریں بول پڑتے ہیں کہا علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے زبانے چپ بھی ہو جائے تو چہریں بول پڑتے ہیں علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے اور یہی وجہ ہے آخری فضائل کا جملہ مجھے اپنے بعد والے احباب کے وقت کی قدر ہے فضائل کا آخری جملہ اور یہی وجہ ہے اسوائک المہرکہ میں ابن حجر مکی نے لکھا کہ چناب ابن عباس کہتے ہیں قرآن کی جتنی آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئیں کسی کی شان میں نازل ہوئیں جتنی آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئیں اور جب اسی کو کہا نا ابن عباس کو تُو ہر وقت علی کے فضائل نہ پڑھ تو ابن عباس نے جملہ کہا تھا جب کہا نا ہر وقت علی کے فضائل نہ پڑھا کر اس نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو میں قرآن نہ پڑھا کروں کہا ہم نے قرآن سے نہیں روکا تجھے علی کے فضائل پڑھنے سے روکا ہے کہا تم نے قرآن پڑھا ہی کہا ہے قرآن علی کے قصیدوں کا نام ہے شاید میرا دوست کہے دعویٰ کیا ہے دلیل نہیں دی کہ قرآن علی کا قصیدہ ہے قبلہ ایک ایک آیت کہلے سنت آپ کو حوالہ دے سنت کہوں جو بات میں لینا چاہے اگر قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کے باقے نقطے کو علی کہتے ہیں قرآن نے کہا اہدین السراط المستقیم سراط المستقیم علی کا راستہ ہے قرآن نے کہا حدل للمتقین امام المتقین علی جبن ابی طالب ہے قرآن کہہ رہا تھا فتح لقا آدم امر رب ہی کلمات الفتح وعلی جناب آدم سے ترکی اولا ہوا تو اللہ نے جناب آدم کی توبہ قبول کرنے کے لیے انہیں پانچ نام سکھائے جن پانچ ناموں کے سجد کے آدم نبی کی توبہ قبول ہوئی ان میں ایک نام علی جبن ابی طالب کا تھا جنگ اہد ہو رہی تھی جناب حمزہ شہید ہو گئے مولا علی کو جناب حمزہ کی شہادت کا پتہ چلا مولا علی نے پہلا جمعہ کہا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ نے آیت قرآن نازل کر دی و بشیر سابرین الذین الا اصحابت ہم مسیبہ قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون جیسے ہی نبی نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی مولا علی کو اپنے بستر پہلے دعا اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ لیا ہے اور اللہ کی رضائیں خرید لی ہے اپنا نفس بیچنے والا علی جبن ابی طالب تھا قرآن کہہ رہا تھا ایسا ہے وان ایمان اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صاحبان ایمان اللہ سے درو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تراش کرو اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے وسیلے وہ علی کہتے ہیں قرآن کہہ رہا تھا میرے رسول دی حکم دل پہ نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا وہ حکم علی کی فیل آیت کا اعلان تھا نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور فیل آیت کا اعلان کیا اللہ نے پھر آیت نازل کر دی قرآن نے کہا اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور جو تم میں صاحب عمر ہے نبی نے کہا ہم میرے بات صاحب عمر علی اور اولاد علی ہے قرآن کہہ رہا تھا قرآن کی تعویل یہ اللہ جانتا ہے یا لا شخونہ فیل علم جانتا ہے قرآن کہہ رہا تھا من کا نفیہ ذہی اعمہ وہوہ فیل آخرتی اعمہ وعذر جو اس دنیا میں انتھا ہے وہ آخرت کے دل بھی انتھا محشور ہوگا میرے نبی نے کہا یا علی تیری ولایت کا منکر قیامت کے دل انتھا محشور ہوگا قرآن نے کہا تم دونوں ہر منکروں شرکش کو جہنم میں ڈال دو نبی نے کہا منکروں کو جہنم میں ڈالنے والا یا محمد مصطفیٰ ہے یا علی مرتضی ہے اور کیونکہ چھے مثلوں میں کہہ رہا ہوں کہ قوسر لبوں پہ بند کے بہے گا علی علی جس کے دل میں مالا کی ورائیت ہے وہ بول کے تاہید کرے گا قوسر لبوں پہ بند کے بہے گا ایسے نہیں ہر بند اپنے عقیدے کا اظہار کرے قوسر لبوں پہ بند کے بہے گا شاید میں مسائب بھی نہ پڑھو انہی چھے مثلوں پہ چھوڑ دوں گا اس لیے کہ میرے بعد میں آنے والے پڑھنے والوں کا حجوم ہو رہا ہے قوسر لبوں پہ بند کے بہے گا دشمن کا گوش بند بھی سہے گا بڑھا جگان خورد کہے گا زاکر ہے جب خدا تو رہے گا لوگوں نے کہا میسمِ تمار سولی پہ علی کا ذکر کر رہا ہے میسم کی زبان کار تو علی کا ذکر رک جائے گا اس لیے کہہ رہا ہوں قوسر لبوں پہ بند کے بہے گا علی علی دشمن کا گوش بند بھی سہے گا علی علی بڑھا جگان خورد کہے گا علی علی زاکر ہے جب خدا تو رہے گا علی علی رکا گیا نمیسمِ حق کے بیان کو کاتو گے کس طرح سے خدا کی زمان کو بالکر ہے جب خدا cry عبا کے علی زاکر کہ ہے جب خدا کی بھی ستاست از lapr ہے علی